رحمان رحیم کیسے آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں گے میرا پہلا فلوگ ہے میرا نام فاطمہ ہے اور ہم لوگ جرمنی میں رہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ موسم بہت پیارا ہوتا ہے آئین ٹیمپریچر تھا باہر اور بہت ہی زیادہ پیارا موسم ہو رہا تھا یہ ہمارا بلکل موسم بہت ہی پیارا تھا لیکن تھوڑی تھوڑی تھنڈ بھی لگ رہی تھی تو بس پھر صبح ہو چکی تھی یارہ بچ چکے تھے میں نے آپ کو دکھا چکی ہوں تو یارہ بچ گئے تھے اس کے بعد میں اٹھی ہوں پھر ناشتے کا سوچ رہی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ تو سمجھ آتی نہیں ہے بلکل بھی یہ تو ہاؤز وائفز کی سب سے زیادہ مین پرابلم ہے کیا بنانے کیا ناشتہ کرنا ہے میاں صاحب سے پوچھو تو وہ کہیں گے کچھ بھی بنا لو تو یہ عمل بھی اٹھ چکی تھی اور بس یہ ایسے ہے کہ اس کے پاس اٹھ کر آجو تو یہ بلکل اٹھ جاتی ہے لیٹر ہو تو وہ سو ہی رہے گی ورنہ یہ اٹھ کر بہل جائے گی اور میں اس کو بھائی لاکر بٹھا دیا تھا تاکہ اب تھوڑا سا فریش ہو جائے لیکن پھر بھی یہ فریش نہیں ہوئی اس کو پھر نیند آ رہی تھی تو بس پھر مجھے پھر یاد ہے کہ نا حلو کی پیتھی پڑی ہوئی تھی لیفٹ آور میں تو میں نے کہا چلے میں نے اس کی روٹی بنا کر دیتی ہوں سا Mangiq اور اس کا کہرMonica دیتی میں نے اس کے بعد ناشتا کر نہیں صاحبiami کیا جائے پھر اس کی روٹی بنا جاتے ہوں اس کی مینند دیسی گی بنا atenção وہ اللہ جاتے ہیں تو اب تھی بنائے اس کی روٹی بنا Jikohori آپ لوگ سوچ ہوں گے کہ میں نے خود نے کیا ناشتہ کیا ہماری رات میں دعوت تھی تو میں بہت زیادہ ایٹنگ کر رہا ہی تھی تو اس نے مجھے بھوک نہیں لگی تھی اس نے میں نے کوئی ناشتہ نہیں کیا صرف میں نے پانی پی لیا تھا اس کے بعد جب یہ اٹھی تو بس پھر اس کے بابا جو ہیں وہ رننگ کے لیے جاتے ہیں اور ان کو بہت طرح ان کا شوق ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جانا تو ہم بھی گھر پہ بہت رہ رہے تھے میں نے کہا چلے پھر ہم بھی چلتے ہیں ساتھ تو پھر وہمیں بھی ساتھ لے بھیک ہے گی ہے میں نے لیفٹ میں اور ہر چیز اب اسے ایج میں آگئی ہے کہ میں نے چلے پکڑ لوں ہر چیز اور یہ گاہر میں میں ن کل بھی نہیں بیٹھتی ہے کار سیٹ پتہ نہیں کیسے بچے بیٹھ جاتے ہیں باہر پاکستانی بچے تو ان کو عادت نہیں ہوتی ہے وہی بیٹھتے بھی بلکل نہیں ہیں کیونکہ ہم ریسنٹ پاکستان سے آئے تھے تو وہ بلکل بھی اس کو عادت نہیں ہے اس کو دے کی عادت ہے وہ کار سیٹ بیٹھتے ہی رونے لگ جاتی ہے کہتی ہے مجھے باہر نکالو مجھے اس میں نہیں بیٹھنا میں پکڑ لوں گی اس کو گودھ میں اٹھا لوں گی تو بلکل سیٹ ہو جائے گی اور آپ یہ باہر کا موسم دیکھنے کتنا پیار ہے یہاں کی بس یہی تو خوبصورتی ہے اس طرح اس طرح کی ہریالی گرینری یہ سب اور باہر میں ہم پاک میں آگئے ان کے جو بابا ہیں وہ رننگ کے لئے چلے گئے ہمیں اکیلا چھوڑ کے کہتے ہیں آپ لو خود ووک کر لو میں رننگ کر کے آتا ہوں کیونکہ ان کی تو سپیڈی تنی ہے تو بس پھر اس کو میں گھما رہی تھی خود بھی میری ووک ہو رہی تھی اور یہ میڈم بس دیکھ رہی تھی کہ ماما مجھے کہاں لے آئی ہے تو بس پھر یہ در در ایکسپلور کر رہی تھی نیچے پتہ نہیں کیا دیکھ رہی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی شاید ہی دیکھ رہی ہے کہ جگہ تھوئی سی چینج ہے کس طرح کی ہے بس پھر یہ اچھی ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے یہاں پر باہر اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ منز ہم پاکستانی ہیں آپ نے بلکل بھی ہلتھ کی کیئر نہیں کرتے یہاں پر باہر جب آئے ہیں تو دیکھیں بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں جو یہاں پر آلڈ آل پرسن بھی ہوتے ہیں وہ بھی رننگ کر رہے ہیں سائیکلنگ کر رہے ہیں ہائیکنگ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم پاکستانی جو بڑھے ہوتے ہیں وہ بلکل گھر پہ بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کرنا بس گھر پہ بیٹھے رہنا ہے یہ سیاست کھیلی ہے یہ سب کرنا ہے تو دیکھیں کوئی بھاگ رہا ہے کوئی سائیکلنگ کر رہا ہے بچے بھی آئے ہوئے تھے پاک میں یہاں پر چھوٹا سا بیچ ٹائپ اور پلے گراؤنڈ ٹائپ بنائیا ہے بچوں کے لئے تاکہ بچے پلے کر سکیں عمل کی تو بھی ایج نہیں ہے تو وہ بلکل بھی نہیں کھیل رہی تھی بس بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بچے جو کھیل رہے تھے ان کو دیکھ دیکھیں انجوائے کر رہی تھی بس انہی کو دیکھ رہی تھی اور باب میں بعد میں اس کو میں نے بٹھا دیا کہ چلو تم بھی بیٹھ جو تھوڑا ایکسپلور کر لو لیکن وہ کہہ رہی تھی ایکسپلور کافی ایکسپلور کر رہی تھی وہ نہ رونے لگ جاتی ہے تو وہ دیر بیٹھ کے بلکل بھی نہیں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے بلکل نہ اٹھاؤ مٹی میں کھیل رہی ہے بلکل بھی ایک نہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے اٹھاؤ یا مجھ سے باتیں کرو ورنہ گھر پہ ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھ سے باتیں کرو مجھ سے کھیلو بس یہاں آپ اس کے بابا اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ وہ بلکل بھی نہیں چاہ رہی ہے وہ بلکل نہیں چلتی ہے وہ ڈرتی ہے وہاں کہ میں گر جاؤں گی تو بس پھر اس بیٹھ گی نیچے یہاں پہ بھی اتنا پیارا تھا ہم تھوڑے دے بیٹھے کیونکہ وہ رنگ کر کے آئے تھے تو وہ تھوڑا ریسٹ کر رہے تھے تو انہوں نے گاری ڈرائیف کر کے دوبارہ جانی تھی تو میں نے کہاں ریسٹ کر لیں اب تو ہم جو ہے نا وہ اتنی دیر اس کو میں بوک لگ گئی تھی اس کے بعد میں اس کو میں نے بسکٹس دیئے کہ کھالے پانی شانی بھی پلایا اس کو تو اس کے بعد گھر آئی تو بہت بوک لگی ہوئی تھی بس پھر پیزے کا سمان ریڈی کیا اور فٹا فٹن یہ میں نے اس کو بیک کر لیا اس دفعہ میں نے ٹومیٹو کی سوس نہیں بنائی سیمپل پیئے میں نے کیچپ لگا دی لیکن پھر بھی اس کا فیور بہت اچھا آگیا تھا چلیں نیکسٹ و لوگ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ